اسلام علیکم ناظرین میں ہوں افشین حیات پروگرام آواز کے ساتھ لارکانہ شہر زبوحالی کا شکار مملکت پاکستان کی دو سابق وزیراعظم شہید ذلفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا عبائی شہر لارکانہ اس شہر کو اپنا گرد کہنے والی پاکستانی پیپلز پارٹی کی حکومت میں زبوحالی کا شکار ہے موجود حکومت کے آغاز پر لارکانہ شہر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے شروع کیے جانے والے ترقیاتی کام آج تک مکمل نہیں کیے جا سکے ہیں اس شہر کے رہنے والوں کے مطابق ان کے اپنی پاکستانی پارٹی کی حکومت میں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے شہر کی شاید ہی کوئی سڑک ایسی ہو جہاں غلاست کے ٹھیر نہ ہو اور شاید ہی کوئی ایسی راہ گزر ہو جہاں گندے پانی کی نکاز کے لیے بنائے جانے والے گڑوں اور نالوں کی صفائی کا انتظام کیا گیا ہو گزشتہ چار سالوں میں لارکانہ شہر کے رہنے والوں کے لیے تعلیم اور صحیح جیسی بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے بھی کوئی نمائے عملی اقدام نہیں اٹھائے گئے جس کی وجہ سے یہاں رہنے والے عام شہری پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت اور ان کے نمائندوں سے یہ سوال کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ کیا ان کی نسل در نسل پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وفاداری اور اپنی شہید قائد شہید الفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کے لیے ہر طرح کی قلبانی دینے کا یہی صلاح ہے لارکانہ شہر کے رہنے والے کن مسائل میں مبتلا ہیں آئیے انہی سے جانتے ہیں جی ناظرین اس وقت ہم ذلفقار بھٹو شہید اور بین ازیر بھٹو شہید کے آبائی گاؤں گڑی خدا بخش میں موجود ہیں اور یہاں ہم عوام سے بات کریں گے ان کے مسائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو آئیے پوچھتے ہیں جی کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے آپ کو یہاں پہ جی مسائل یہ ہے تو ایک تو یہاں بے روزکاری ہے کسی کے پاس نوکری نہیں ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں گندگی کتنی ہے انہوں کو اسہ چاہیے یاسف علی زرداری صاحب کو کہ یہ گندگی ادھر کی عوام کی حفاظت کرے مگر وہ اس نہیں کرتے ہیں ہم اس سے انتجا کرتے ہیں کہ غریب عوام کو نوکری بھی دے روزکار بھی دے اور یہ جو گندگی ہے اس کو ہٹا دیا پیپلز پارٹی کا تو یہی کہنا ہے کہ سب سے پہلے روٹی کپڑا اور مکان تو اس سے سلیونوں نے کبھی کوئی آپ کے لیے کوئی اقنامات کیے ہیں کوئی کوششیں کیے ہیں ہمارے سے روٹی کپڑا چیند گیا گیا ہے ہمارے سے کچھ بھی نہیں ملائے روٹی کپڑا وہ محترمہ کا کہنا تھا مگر ہمیں نہ روٹی ملی ہے نہ کپڑا ملائے پیٹرول دیکھیں آپ زیادہ ہو گیا ہے اس میں غریب عوام پریشان ہے اس کو کچھ نہیں ہے عصف علی زرداری صاحب کو ہم اس سے التجا کرتے ہیں کہ غریب عوام کی مدد کریں کس قسم کے مسائل آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے ہم کو مسائل یہ ہے تو ہم غریب خدا بوشکے ہیں لیکن پوری زندگی ادھر پی پی کے لیے قرآن شریف جھولے میں جھولایا ہے اس کا حکومت آ جائے پورے نسل پر نسل ہم پی پی کے ہیں اور ابھی ہم کو ہمارے بڑے گئے ہیں بڑو صاحب گیا ہے ہمارے کوئی بھی وارث نہیں ہے یہ ہمارا جو ابھی حکومت ہے یہ نہیں سنتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ پہلے حالات بہتر تھے آپ لوگوں کو لگتے ہیں جی پہلے حالات کچھ بہتر تھے ابھی جو ہے مہنگائی جو بہران ہو گیا اس لیے بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے ہیں ابھی ہم ان کا کیسے گزارہ کریں ہم جو ہے انہیں جینے کے لیے خود کشی کرنے کے لیے تیار ہو گئے پہلے کس قسم کی سہولیات دی جاتی ہیں آپ لوگوں کو پہلے یہ تھا کہ کپڑا روٹی مکان سب کچھ دے رہے تھے اور روزکار بے روزکاری اتنا نہیں تھا روزکار ملتا تھا آپ لوگوں کو یہاں پہلے روزکار تھا کوئی نہ کوئی قسم کا روزکار تھا لیکن ابھی تو اتنا بے روزکاری ہو گیا اتنا تنگ ہو گئے ہیں لوگ جو خود کشی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں آپ لوگ یہ بتائیں کہ کس طرح گزارہ کرتے ہیں آپ لوگ اب تو ایسا ہو گیا ہے نکلنا ہی مشکل ہو گیا ہے اس حکومت میں جو بدماشی بات ہو گئی ہے اور راستے میں بچہ جلتا ہے پتہ نہیں چھام کو واپس آئے یا نہ آئے روٹی کپڑا مکان تو ملے تو نہ ملے لیکن حفاظت تو لازمی ہے نا حفاظت نہیں ہے سیکیورٹی کے کوئی انتظامات نہیں کس قسم کے اور مسائل کا سامنا ہے آپ کو لڑکانا شہر میں یہاں پر کس قسم کے مسائل مزید آپ کے سامنے آتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں کہ حل کیا جائے تو کوئی نہیں کر سکتا لیکن ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں تو کوئی نہیں کوئی مسئلہ حال ہو جائے یہ تو روٹی کپڑا مکان کا دعا ہے نصیب ہے وہ موطرما کا تھا پلان وہ ہوتی تو ہم کو ملتا لیکن اب ہو یہ ہے تو ہمارا جو ہے حفاظت ہونا لازمی ہے آپ کچھ کہا رہا چاہئے ہیں بڑا مسئلہ جو یہاں ہے وہ بیوزگاری کا ہے ہم پڑھے لکھے نوجان ہیں لیکن یہ پانچ سال گزر گئے ہیں ایسی کوئی بھی نوکری بڑی ہمیں تو ملی نہیں پیبلسپار کی گورنمنٹ میں جتری توقعات ہمیں تھی جہاں سے آپ کو کیا لگتا ہے وجہ کیا ہے کیوں نہیں دی جاتی ہے نوکریوں وجہ یہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں اپنی بات کرتے ہیں یہ گریب گریب بندے جو بھی ہیں اس کسی کی بھی نہیں ستے کسی ملنے میں گورنہ نہیں کرتے ہیں نوکری کے علاوہ اور شہر میں کس قسم کے یہاں آپ کو لڑکانا شہر میں کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے زیادہ مسائل ہیں یہاں سے پہلے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ اگوہ فورے واردات اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کوئی بندہ گھر سے باہر جاتا ہے واپس آنے کا کوئی اعتبار نہیں تھا آپ کو کیا لگتا ہے کون ذمہ داریں اگوہ کے پیچھے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے سیکیورٹی نہیں ہے یہاں پر اگر کوئی سیکیورٹی کا انتظام صحیح ہوتا اگر یہاں گھڑی خدا بچ بوٹو مطرمہ کا اپنا علاقہ ہے یہاں پر بھی اگر بندہ آمن سے نہیں رہ سکتا تو پھر آپ یہی سوچیں کہ سیکیورٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے اپنے علاقے میں جو لوگ ہیں وہ آمن کے ساتھ سیکیورٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتے سب سے بڑا آمن کا مسئلہ ہے سیکیورٹی کا اس کے بعد ان لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ نوکریاں نہیں ہیں ان کے پاس روزگار نہیں ہے روزگار کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے وہ نہیں دیا گیا ہے ابھی تک پانچ سال میں ہمارا کوئی وائدہ نے پورا نہیں کیا کبھی کسی کسی نے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا یا آپ نے کوئی درخاص دی کہیں کوئی اپلیکیشن دی ایکشن لینے کی ایسی ایتی نہیں ہے یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مطرمہ بنظیر بوٹو کا یہی تھا کہ میں گڑی خدابش بوٹو لارکانہ میں دو فیکٹریاں بنواؤں گی زیتون کے تیل کی ہارڈ بورڈ کی مگر وہ دو کمپنیاں کدھر چلی گئی ایک یونیورسٹی بنے گی وہ کدھر چلی گئی ہے ایک موڈل والے کالون ہی بنے دی وہ کالون ہی کدھر چلی گئی ہے یونیورسٹی نہیں ہے تو یہاں کے لوگ تعلیم کیسے حاصل کرتے ہیں یہی ہے نا تعلیم کا بہت بڑا مسئلہ ہے اب یہاں سے دور لارکانہ چلا جانا چاہیے مگر مہترمہ بنظیر بوٹو کا یہی تھا مسئلہ کہ میں گڑی خدابش بوٹو میں یونیورسٹی بنواؤں گی یہاں پر فیکٹریاں لگیں گی